گوڈ آفٹے لون کیا آپ میرا گھر صاف کریں گی زیادہ کام نہیں ہے کیا وہ بہت دور ہے نہیں کورنر کا ایک گھر ہے خریب ہی ہے مجھے ضرورت تو ہے کام کی لیکن دور ہے تو بچ میں لیکن میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہوگی یہ تھوڑا تنگ کرتی ہے یہ میں اس کے ساتھ ہی کام کروں گی اکی کوئی مسئلہ نہیں ہے بچی کو بھی آپ ساتھ لے چلیں کیونکہ اس کے پیمپرز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سارے کام کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی لئے مجھے کرنا ہے اس کے کھانے کی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے پھر قرائے کے گھر میں میں رہتی ہوں اس کا دودھ ہے اس وجہ سے مجھے کرنا پڑتا ہے ہارٹ ورگ کرنا پڑتا ہے اس لئے میں ہر کام کرنے کے لئے دیار ہوں بچی کی قاتل جتنی بھی دیر ہو سب سے پہلے پریاریٹی میں اپنی بچی کو دھوں گی اکیس میں ضرور کروں گی کام یہ سیچویشن ہو گئی ہے میں بیبی کے ڈیڈی سے ملی ہوں میں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے وہ مجھے ایک پارٹی میں بلایا اور میرے ساتھ بہت بھرا کیا اس نے پتہ نہیں مجھے کیا کھلا دیا میں بہوش پڑی تھی جب مجھے ہوش آیا اور میرے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے اور مجھے بلکل کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ کھلا دیا گیا تھا وہ میرے باس تھا بیکٹری کا مالک جہاں میں کام کرتی تھی اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد مجھے وہ نکال دیا اور پھر یہ میں پریکنٹ ہو گئی اور پھر اب وہ باس میں بات ماننے کے لیے بھی دیار نہیں ہے اس چیز کے لیے تو میں بہت ڈیفکلٹ وقت گزاری ہوں اور آپ نے کیس کیوں نہیں کیا پھر اس کے اوپا کیس کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں میں کہاں سے لانگی بچی کا ہی میری تبیت ٹھیک نہیں رہنے لگی بچی ہوئی تو اس کے ہی میں کام کرنے میں ہی لگی بھی ہوں اس کی پرچے اتنے ہوتے ہیں کیس لنڈی میں تو بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس لیے اس کی سب سے پہلے پریارٹی میری ہے میں اس کو چھوڑ دیا ہے اس کے حال پہ اور بچی کی دیکھ بھال کرتی ہوں بس میں اب میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے اب یہی میں کام کرتی ہوں کچھ چیزیں میں بیشتی ہوں یہ جو بھی کام مل جائے مجھے کیونکہ اس کے ڈائپر پیمپرز پورے کرنے ہوتے ہیں اس کا فورد دوگود وغیرہ بہت سے خرچے ہوتے ہیں اس کے کپڑے ہیں پھر گھر کا خرچہ سب سے پہلے پریارٹی میری بیٹی ہے اب اس وقت اسی کی کیر کرتی ہوں میں بس میں اپنی بچی سے بہت پیار کرتی ہوں بہت پیاری ہے میری بیٹی ہے میں پچھے تو بڑی حیرت ہوئی آپ کی سٹوری سن کے بہت زیادہ چلیں ہم اس کو سلا دیں گے آپ کام کر لیجے چلیں کر چلتے خریب ہی ہے گھر چلیں ٹھیک ہے میں بہت اچھا کام کروں گی میں اس کو رونے نہیں دیتی یہ تنگ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کام کروں گی میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے بہت پیاری ہے میری بیٹی ہم آپ کی مدد کریں گے چلیں آپ کام کر لیں کچھ کام ہے گھر کے تو پھر بچی کو بھی ہم سمال لیں گے آپ پریشان مت ہوئی ہے ٹھیک ہے چلیں یہ ہے ہمارا گھر ٹھیک ہے اب بچی بھی اٹھ گئی ہے آپ یہ کھلونے دے دیں اس کو یہاں بٹھا دیں اس کو اور یہ کھلتی رہ گی بہت پیاری بچی ہے پانی وانی دے دیں اس کو دودھ دے دیں یہاں لٹا دیں اس کو یہ سپائی کر دیں ہاں یہ آپ کا کام ہے ششے بھی صاف کر دیں بہت امانداری سے کام کریے ٹھیک ہے یہ ششے ششے صحیح سے صاف کر دیں جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آرانس ہی کریے بچی کو بٹھا لیں بھلے یہ نہیں رکتی کسی کے پاس بھی یہ بہت روتی ہے میں اس کو بعد میں کھلا لیں گے پہلے آپ کے گھر کی صفائی کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کام کر لیجئے جیسے آپ سو بلد سمجھیں ٹھیک ہے میری نانی بھی یہی کہتی ہے میری نانی کہتی ہے کہ بہت حوصلے سے کام کریں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ بے فکری سے کام کریے سب ہو جائے گا انشاءاللہ ہر چیز پوری ہو جائے گی مجھے بہت کچھ سکھایا میری نانی نے ہارڈ ورکنگ دعائیں ہیں ان کی میرے ساتھ ہمیشہ میں اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھا رہی ہوں میند انشاءاللہ بڑی ہوں گی اس کی بہت خیال کرتی ہوں میں ایمانداری سے کام کریں بس آپ کو پتہ ہے ایک عورت کے ساتھ کتنی مشکلات ہوتی ہیں بھروسہ کسی پہ کریں تو کتنا دھوکہ دیتے ہیں مرد بہت مسئلے ہیں مسائل ہیں بچوں کے ساتھ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے میرا باس بہت بتمیز نکلا کسی کو ہم پیچھانی نہیں سکتے کون کس طرح ہمیں دھوکو بیتے ہیں میری نانی مجھے چھوڑ کے چلی گئی یہ بہت افسوس ہوا سن کر آپ کو انشاءاللہ اچھی جوپ بھی مل جائے گی آپ پریشان مت ہوئیں بے فکر ہو جائے گی شکریہ شکریہ میں پوچھا موبنگ بھی کر دیتی ہوں پوچھا لگا دیتی ہوں بہت اچھا آپ کے گھر کو چمکا دوں گی میں بے فکر ہو جائے آپ مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح ہو جائے گا کبھی سوچی بھی نہیں تھی اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہو جائے گا ایسے دھوکے باز لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں میں اوور ٹائم بھی کر لیتی ہوں کبھی کبھی بچی کے ساتھ کچھ پیچ لیتی ہوں چیزیں تو پھر مجھے پیسے مل جاتے ہیں اگر ہم آپ کی مدد کریں اور جسٹیس سے بات کریں تو کیسا رہے گا ہم کوشش کرتے ہیں سچ بتاؤں میں میرے پاس پیسے بلکل نہیں ہے لائر کے لیے لڑنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں بہت برا وقت ہے میرا ورنہ میں لڑ لیتی ٹائپر کے پیسے بھروں اور اس طرح کی سارے کام پچھے کروں تو میں پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے اس لیے میں اس کیس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال رہی مجھبور ہوں بہت بری طرح سے میں آپ کو پتہ ہے آج کل حالات مہنگاہی کتنی ہو گئی ہے آپ پریشان مت ہوئیں سب ہو جائے گا سارے کام ہو جائیں گے آپ آرام سے خوشی سے رہیں بس سب بہتر ہو جائے گا اب کیسے لگ رہا ہے آپ کو کام کرنے کے بعد اب شور آپ بہت تھک گئی ہوں گی نہیں نہیں میں بالکل نہیں تھکی مجھے خوشی ہو رہی ہے کام کر کے اب میں اپنے بچی کے پیسے ویسے نکال لوں گی خرچہ نکال لوں گی بہت میری مدد کی سارے مسئلے حال ہو جائیں گے میرے یہ لیں یہ پیسے ہیں آپ کے یہ تو بہت پیسے ہیں بہت زیادہ ہیں یہ آپ کا انعام ہے یہ تحفہ ہے آپ کے لئے یہ تو بہت زیادہ ہیں یہ اتنا زیادہ آپ میں تو حیران ہوں یہ تو میرے لئے بہت زیادہ پیسے ہیں 3000 ڈالرز ہم آپ کی کہانی سے بہت متاثر ہوئے ہیں بہت دکھ ہوا ہے ہم آپ کے لئے پوری طرح بچی کی بھی اور آپ کی مدد کرنا جا رہے ہیں آپ نے کام بھی کیا ہر بات سن لی آپ کام کرنے کے لئے بھی تیار ہیں آپ بہت مہنتی عورت ہیں آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کبھل کل بھی آپ کے کام کے لئے ہم charity دیتے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نہیں لیتی اس لئے ہم کام کے از سے ایک انداز سے آپ کو یہ help کے طور پر دے رہے ہیں آپ کی بچی بھی ہے آپ کے کام آئیں گے آپ کا شکریہ کیسے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں شکریہ کیسے ادا کروں بالکل بھی یقین مانے آپ یہ پیسے میرے اتنے کام آئیں گے I don't know how you آپ کیسے میری مدد کریں کیسے فرشتہ بن کے آئیں میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس help کی یہ بہت زیادہ پیسے ہیں میرے کئی دن کام آ جائیں گے Thank you very much میرے پہت سے مسئلہ حال ہو جائیں گے اب تو ایک مثال ہے بہت میری لیے ایک اور بات کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ جھاڑو لے کر میں آیا تھا اس کے پیچھے کیا آئے دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ آپ کو بھول کریں آپ نے یہ جھاڑو کا accept کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کونسا گھر ہے یہ یہ تو گھر جو اس گھر میں میں بیٹھی ہوں یہ وہی گھر ہے جی بالکل یہ وہی گھر ہے اور یہ آپ کو انعام میں دیا جاتا ہے Oh my God پٹ کیوں یہ آپ کا توفہ ہے یہ خبول کریں یہ گھر آپ کا ہے جس میں آپ نے صفائی کی ہے Oh Allah میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ اتنا پیارا گھر یہ تو بہت خوبصورت گھر ہے اتنا بڑا توفہ آپ نے مجھے دے رہے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ تو میری بچی کے ساتھ میں سکون سے رہوں گی بہت اچھی کوئی پریشانی میری نہیں ہوگی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی گھر بھی پیسے بھی مجھے مل گئے اب مجھے کیا چاہیے سب کچھ مل گیا مجھے تو میں سکون سے اس گھر میں رہوں گی یہ دیکھیں ایک اور یہ لائر ہے ہم لائر سے بھی آپ کی بات کروائیں دیں گے آپ کے مسئلہ جو پرابلم تھا آپ کے ساتھ وہ بھی ہم حل کر دیں گے جو جس نے آپ کے ساتھ برا کیا نا ہم کیس لڑیں گے یہ لڑیں گے آپ کے ساتھ سارا کیس آپ کو جتائیں گے ہر چیز آپ کی آسان کر دیں گے پریشان بلکل مت ہوئے آپ ہم لڑیں گے آپ کا کیس فری میں کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بلکل پریشان ہوئے ہیں میں آپ کی حرب کروں گی میں آپ کی مدد کروں گی میں آپ کو پیار کرتی ہوں میں آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی فری میں آپ کیس لڑوں گی اب آپ کی پریشانیاں ساری دور آپ کی پی ٹی بی آپ اچھی طرح سے پلیں گی آپ اس گھر میں خوشی سے رہیں گی یہ آپ کا انام ہے آپ کیونکہ مہنتی ہے اس لیے یہ آپ کا انام ہے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے آپ مہنتی ہیں اسی وجہ سے بلکل پریشان مت ہوئے آپ ٹھیک ہے مبارک ہو آپ کو بہت بہت خیر میں آپ کے تحتیل سے شکر گزاروں میں پتھا نہیں سکتی کس طرح آپ لوگوں نے میری مدد کی ایسے اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے گزاروں میں پتھا نہیں سکتی